اسلام علیکم میں ہیلو پرینڈز کیسے ہیں میں ہوں وجہت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وجہت احمد گراج آج اپنی ٹی ریس پہ لگوانے کا دن ہے سنورکل تو سنورکل میں نے آرڈر کی ہے تو کار انٹرٹینمنٹ پہ فہیم بھائی کو میں نے آرڈر کر دیا تھا انہوں نے کہا سنورکل آگئے سنورکل کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں پہلے جو تھی وہ نہیں رہی تو پرائس زیادہ پیکنی پڑی روحین سے انہوں نے بائیکیاں کروا دیا ابھی بائیکیاں والا آتا ہوگا کیونکہ میں وہاں جانے سے رہا پھر دوبارہ چکا نہیں لگانا تھا تو وہ بس آنے والا گوسی کا ویٹ کر رہا ہوں بائیکیاں والا آگئے جو سنورکل لے کے آتا ہے سامنے تو کئی نظر نہیں آرہا یہ ادھر بھائی کھڑے ہیں سنورکل لے کے سنورکل جناب میں نے پکڑ لی ہے جا رہا ہوں گھر کی طرف انسٹال ہم خود کریں گے ایکسپریمنٹیشن سے ہی چیز آتی ہے بس جا کے انبوکسنگ بھی پہلے کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کیا چیزیں مہدود ہیں جس کا انتظار تھا وہ شاکار حاضر ہے اور آخر کار سنورکل آ گیا آیا بارش میں ایکشن لیکن شکر ہے بہت سیر تھا میں نے کہا دوبارہ سے صدر کیوں جاؤں تو وہاں سے بائیکیاں سے ہی منگوار رہتا ہوں کار انٹرٹیمنٹ سے ہی منگواریا تھا آپ کو بتا ہے وہیں پہ میں جاتا ہوں تو ریزنیبل پرائس ابھی پرائس بہت زیادہ انفلیٹ ہوئی ہوئی ہیں تو جس بھائی کوئی پرائس زیادہ لگے تو وہ جاتے مارکٹ سے کنفرم کر سکتا ہے مجھے یہ ٹوئنٹی تھاؤزن کا مل ہے اور ابھی پرائس جو ہے ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی فائیب تھاؤزن تک چل بھی ہے یہ تیرہ ہزار بک کا بھی ملتا ہوتا تھا پھر سترہ ہزار کا بھی مل رہا تھا میں نے جو ہے سیگل موٹر سے پتا کیا وہاں پر بھی اویلبل نہیں تھا سو یہ اس کو کھولتے ہیں دیکھنے اندر گیا کے چیز موجود ہے اس میں دیکھنے ہی انسٹالیشن رائیڈ بھی موجود ہے یہ ہے جی زبردست میٹیریل اچھا ہے ایسے عام پلاسٹک نہیں اچھا مضبوط ہا لگتی پلاسٹک لگ رہا ہے ہے پلاسٹکی اویسلی یہ اس کے اور چیزیں یہ یہ تو اس کے اوپر لگے گیا نا آئی 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 یہ چیز ٹھیک یہ پلاسٹک کے لیے یہاں یہاں سراغ کریں گے نا فینڈر پر رکھ کے تو اس کے مطابق ہم نے جو ہے ہول کرنا ہے خورد 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 یہ سکوز ہو گئے بریکٹس ہو گئی ایسے بھٹی گئے اپنے سراغ کر دیں واقعی کوئی گائیڈ ہو جاتی نہیں دیکھتے پہلے تو گھٹ کے دیکھوں گا نا کہاں پہ کرنا ہے تو ٹی ریکس کے جی فینڈر پہ ہم نے لگایا نا سنورکل سنورکل جو ہے میں نے کھول لیا ہے میں ایڈزسٹنگ دیکھ رہا تھا کہ آر فٹنگ میں آتی ہے ہر چیز کے نئے یہ نہ ہو کہ کوچیز فٹ نہ ہوتی ہو وہاں پہ میں ہر چیز کھول بیٹھوں تو ابھی دیکھنا ہے اس کو جو ہے ہول کرنے کے لیے مجھے لانا ہے ان کے لیے بھی چاہیے ہوں گے یہ پورا ہے نا اس طرح سے نٹ جو ہے اندر جائیں گے تو یہ سارا سسٹم دیکھنا ہے وہ لگاتے ہیں اس کو یہ جناب لانگ ٹور سے جب کلٹس ہو کے آئیے تو یہ مکھیاں ہی مکھیاں سامنے دیکھ سکتے ہیں موٹر ویپر ہوتی ہیں سی پیک پرتی ہیں اور پیچھے آپ کو کارنامہ دکھاؤں بچوں کا یہ بچوں نے کوئی پرمنٹ مار کر یہ پتنی انک سے یہ کوئی نشان لگا دی ہیں اللہ ہی پوچھے بچوں کو کیا کہے اب یہ مٹانے پڑیں گے خیر چلتے ہیں ڈریل بیٹس لینے جا رہا ہوں مارکٹ دو چیزیں لینے ہیں ایک ڈریل بیٹس لینے ہیں جو کہ یہاں پیلر کے ساتھ سراک کرنے پیچھ لگانے کے لیے وہ میٹل کی ڈریل بیٹس چاہیے ٹھیک ہے میٹل کے لیے اور ایک سرکولر سا چاہیے اور وہ سائز جو ہے میں نے اس کے مطابق رکھا ہے یہ اس کو اوپر چڑھا ہے اور اس کے مطابق جو بھی ہمیں سا ملا تو ہم نے وہ لینے ہیں یا تو ہمیں پورا سیٹ ملے گا یا ایک سا ملے گا تو ایک مل جائے تو ٹھیک ہے پورا سیٹ بھی مل جائے تو ٹھیک ہے ان فیوچر کام آج شاپ پہ پہنچ کے یاد ہے ناپ تو وہیں چھوڑ رہا ہوں یہ دونوں گاڑی پہ ایک اور شاکار جو تھا وہ تو میں نے آپ کو ہوتا ہی لی بچوں کے کام کیا کریں سرکولر سا لے لیے لیکن یہ بوڑ والا ہے اللہ کرے کام آج ہے ہمارے اچھا جو سرکولر سا ہے وہ پورا پیکٹ بھی نہیں پورا باکس اس کا بنا ہوا تھا اس کے ڈیفرنٹ سائزز تھے جس میں ہمارا سائز بھی موجود تھا لیکن یہ بوڑ کے لیے جو میٹل کے لیے وہ صرف ایک سرکولر سا وہ چھہزار کا تھا کیونکہ میں نے ایک ہی سرکولر کرنا ہے تو بار بار تو کرنے نہیں ہے شازن ناظری تو میٹل میں یہ کر جائے گا کام کیونکہ کتنی شیٹ اتنی موٹی ہوتی نہیں ہے یہ کر جائے گا ہمارا کام خود لینے کا مقصد خود کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو تسلیح رہتی ہے خود ایکسپیرینس آ جاتا ہے چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے بعد یہ جو چیزیں ٹولز بھار رہے ہیں خرید لیتا ہے بندہ بچت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے ابھی اس لیے بندہ فرس ٹائم کر رہا ہوں سیکنڈ ٹائم کر رہا ہوں لیکن ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جلدی بھی کر سکتے ہیں اگرے کام اور جلدی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ٹیمپلیٹ ہے ہم نے یہ رکھنی ہے فینڈر پہ تو سٹیپ نمبر ون جو ہے ہم نے یہ لیوڈ یہاں لگا دی ہے اچھا یہ اس طرح سے لگتا ہے یہاں پہ ویسے انڈیکیٹر آتا ہے تو ہمارے پاکستانی ویگو میں نہیں آتا تو یہ اس کے لیے اور یہاں سے لائن کیے یہاں سے لائن کیے تو اب یہ سراغ کرنے یہ جو ہیں سکروز کے لیے یہ والا ہم نے نہیں کرنا اور یہاں جو ہیں ہم نے مڑا والا سراغ کرنا یہاں پہ یہ ایسے سراغ ہوگا صحیح ہے یہ انہوں نے درمیان والا دی ہے باقی ڈائی میٹر آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے سٹیپ نمبر ٹو یہ ہے یہ جو لائنر ہے یہ اٹانے کیونکہ ہم نے یہ نیچے سے سکروز بھی ٹائٹ کرنے اور جو ہے نوزل اس کو بھی کنیک کرنے یہ نکالنا پڑے گا سارے سکروز کھول لیے نیچے سے لائنر کے بس اب یہ لائنر نکال لیں کھینچنے اس کو چلو جرام باہر یہ بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے جرام یہ قوام ہی ہے اس کو ہم ساڑے پر رکھتے ہیں اس کو دو کے لگائیں گے یہ ائر انٹیک کا پائپ ہے جو کہ یہاں سے ہم نے اس کا سکروز کھولنا ہے اور یہاں سے کیونکہ کنیک کرنا ہم نے اس کو بھی کھول لیتے ہیں ائر فلٹر ہولڈر ہے یہ اس کو کھول لیتے ہیں پھر آسانی ہو جائے گی دوبارہ اس کو کھولنا نہیں پڑے گا سنسور اتار لیتے ہیں پہلے ہی ڈھیلا ہوگا اسے ہی نہیں لیتے ہیں لو جی ائر فلٹر باکس is آؤٹ اور اب جو ہے یہ والا پائپ نکالنا ہے اندر سے اس کا ایک سکرو ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ہول کرتے ہیں تو امید ہے الائیمنٹ صحیح ہو جائے گی اللہ کرے انشاءاللہ باقی سارا جو معاملہ ہے نا وہ اس ٹیمپلیٹ پہ اگر یہ ٹیمپلیٹ ہلکی سی بھی درودھ روئی نا تو ہمارا کام نا تھوڑا سا ڈگمگا جائے گا اچھا جی یہ بریکٹ لگی ہے نا اس کی کلنا اس کا آسان نہیں تھا یہ پیچ کے ذریعے اس کو یہاں سے اٹھا کے تو نکالنا پڑے اچھا سنورکل لگا گے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اگزیکٹ اسی پوزیشن پہ آئے جس پوزیشن پہ ہم نے سراغ کرنے کیونکہ مسس مینجمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہیں غلط نہیں لگنے چاہیے سکروز میں اس کے اندر لگا لیتا ہوں اور کہ اگزیکٹ اس جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ ہم نے نشان لگانے موسیقی 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 کے لیے ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ لگانا ضروری ہے تھاکہ نہ وہ وہاں پہ کروزن نہ ہو میرے کیس میں تھوڑا بلندر یہ ہوئے میں نے جب ہول کیا اس لیے میں نے چھوٹے سراک کیا میں نے اپنے ایکسپلین نہیں کیا یہ میں لائے تھا لیکن یہ وڈ کٹنگ جلی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے بہت ٹرائے کیا لیکن اس کے اپنے جو بلیڈز ہیں وہ ہی ٹیڑے ہو گئے بجائے کے وہاں پہ اس نے کٹ ڈالنے کے تو اس نے تھوڑا سا نشان بھی ادھر ادھر کا دیا تھوڑا سے اس میں مشکل ہو گئی میرے یہ پھر میں نے چھوٹے سراک کر کے اس کو کٹنا شروع کیا تو بڑے ہی تھوڑا ٹائم بہت زیادہ لگ گیا اس چیز میں تو اس طرح سے کٹ کر کے تو میں نے نکالا جو کہ ریکمینڈیٹ تو نہیں ہے لیکن میرے پاس کیونکہ میٹل کٹر تھا نہیں تو وہ یہاں پہ جو مل رہا تھا وہ سکس تاؤزنڈ کا تھا آن لائن اچھا یہی والے مل رہے ہیں ان کے پر لکھا ہوا کہ میٹل کٹنگ کرتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں یہی والے ہیں سیم ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگ انہیں نہیں منگانی یہ ساڑھے آٹھ سو سے بارہ سو تک کے درمیان میں لوگ سیل کر رہے ہیں ایٹ پیس ٹویل پیس میں تو اگر چاہیے تو میٹل کٹر وہ چھے ہزار کا تھا میں نے کریا اور چھے ہزار ایک ہی بار میں نے کٹ کرنا ہے تو اور دوسری یہ ڈریل بیٹس ٹھیک ہے یہ میٹل والی یہ بہت اچھی اچھی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بہت کام اچھا کیا مارکنگز جو ہے نے اتنی ایقوریٹ نہیں تھی جو انہوں نے ٹیمٹریٹ دیوی تھی بس تھوڑی بہت آگے پیچھے کر کے تھوڑے سورا ہوں بڑھے رکھنے تاکہ ارجسمنٹ آپ لوگوں کی ہو جائے وہ کر کے اس کے بعد ویسے جو سنورکل ہے فٹ نہیں آتی ایسے فٹ نہیں پڑے گی ادھر سے لیکن جب آپ سکرو لگائیں گے نیچے ٹائٹ کریں گے نا ایک بار اس جگہ کو انہوں بٹھانا ہے تو سکرو ٹائٹ کریں گے یہ خود ہی اپنے جگہ پہ آ دے اب الحمدللہ بالکل مزے کی جگہ پہ آئی ہے اب صرف جو کام رہ گیا ہے نا وہ یہ والا اس کے سکروز رہ گئے یہ سکروز رہ گئے ٹھیک ہے یہ سکروز لگانے یہاں پہ جو نا ہول کرنے پڑیں گے اس کی پلیٹ لگ جائے گی اس کو یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم نے لگانے ہیں کی باری آ جائے گی یہ رہتے ہیں یہ لگانے اور یہ ہے ایڈنٹیک پورا آلموس تقریباً یہ والا کام ہو گیا چیزیں نا یہ بالکل فکس نہیں بنی ہوئی مطبع پتہ نہیں کس نے بنائی ہیں جنے بھی بنائی ہیں مطبع دو نمبر ہی بنائی ہیں یہ سفاری کی بھی آ دی ہے ٹھیک ہے اور اور برینڈڈ کمپنیز کی آتی ہے یہ چائنہ میڈ ہے تھوڑی سستی ہے لیکن کام ہمارا چل جاتا ہے تھوڑی جو گار شکر کر کے لگانے میں آپ کو مشکل ہوگی ٹھیک ہے کام اس کا ویسے ہی ہے جو برینڈڈ ہیں ان کی بہت زیادہ پریسائز فٹنگ ہوتی ہے عموماً ٹھیک ہے لیکن وہ بہت کسلی ہوتی ہیں بہت زیادہ فور ہنڈڈ ڈالرز کی بھی میں نے ایک دیکھی ہے وہ تو تقریباً آج کلیا سے ایک لاکھ بیس تیس ہزار پے میں ایک سنورکل بننا لگویا تو یہ ہی بیٹھے رہے ہی ہماری سنورکل لگ چکی ہے کچھ چیزیں رہتی ہیں پائپ جو ہے یہ نیچے اندر کر کے لگیا لیکن اس کے ساتھ ایک دو ایشیوز ہیں کلپ دو ہیں اور یہ جہاں پہ لگ رہا ہے وہ لوز ہے جگہ اب مجھ سمجھ نہیں آرہی یا تو مجھ اس کے ساتھ کٹ لگانے پڑھیں گے اور ایک اور اس طرح کا جو ہے ٹائٹنر چاہیے اس کے ساتھ جو کے اندر والی سائٹ پہ لگے گا بڑی ٹائٹ سی فٹنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے امیزنگ بات یہ ہے اور یہ جو اینڈ دیئے رہے یہ اتنا بڑا اینڈ ہے مطلب ائر فلٹر باکس ہے اس کے ساتھ یہاں بھی اٹیج ہو اور اس کا اور اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے مطلب اس کو اگر میں بینڈ بھی کروں تب بھی میرا خیال ہے کوئی کیا بینڈ ہوگا یا مطلب تو جناب فینڈر کے اندر سے اس پائپ لگا دی اور اس کے ساتھ میں نے کلپ بھی لگا دیا تک کہ یہ ائر ٹائٹ رہے ویسے اس کے لیے بننا نہیں تھا اس کے ساتھ دیا نہیں تھا میں نے کہا ائر ٹائٹ ہونا چاہیے لازمی کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو فائدہ کوئی نہیں اب اندر والا سسٹم رہ گئے ایگو کا جو فلٹر باکس ہے یہ بھی میں نے کلین کی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی تھی اور کیونکہ اس کو صاف اس لیے کیونکہ اگر مٹی اس کے اندر ہوگی تو ہمارا جو فلٹر ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ بہت جلدی ہی آہ کلاؤگڈ اپ ہو جائے اس لیے کھولا ہی ہے تو ہر چیز صاف ہونا ضروری ہے بس اس کو سوکنے کے اندازار کروں باقی پائپنگ وغیرہ کرنی ہے جناب سنورکل ہماری لگ چکی ہے کمپلیٹلی لگ گئی ہے بلکل ہر چیز ہم نے فکس کر دیا اچھا یہ یہ جو جوائنٹ تھا نا یہ بہت مسئلہ کرتا ہے کیونکہ یہ جو ربر تھی نا بلکل اس کے لیے نہیں بنی تھی اور ابھی ایک کلپ رہ گیا یہ والا جوائنٹ میں کر لے کہ یہاں پہ لگا دوں گا تاکہ یہ ائر ٹائٹ ہو جائے بلکل ہی ائر ٹائٹ ہو جائے ایک جو کلپ تھا یہاں والا وہ میں نے ایکسٹر لگایا ہے کیونکہ کلپ ایکسٹر نہیں تھا تین تھے ایک وہاں لگایا ہے میں نے اور ایک یہاں ایک اندر کر کے ایک اور ضرورت ہے تقریباً زاڑے دس کا ٹائم ہو گیا ابھی میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ کر کے تو سلنسر والے کام رہ گئے وہ لگے گا ختم ہو جائے گی بیس والی آواز آئے گی دھوم دماکے سے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد نیکس ویڈیوز میں اگلے کام کریں گے اس ویڈیو میں یہ دونوں کام میں نے کہاں نفٹاؤں گا انشاءاللہ تو یہ ایک کام ہو گیا دوسرا رہ گیا رات کو ہم نے سنورکل لگا لیا تھا اب باری ہے اس بفلر کی ٹھیک ہے مفلر لگوانا ہے اور لگوانے سے پہلے آپ کو ساؤنڈ بارس سنا دوں کوڑ سارٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوگا کیسے آواز چینج ہو جائے گی ابھی بلکل سٹریٹ پائپ ہے تو بلکل انریفائنڈ آواز آتی ہے جب یہ لگے گا تو اس کی آواز ریفائنڈ ہو جائے گی اور بیس والی آگی ابھی تھوڑی سی ٹریکٹر سے ملتی چلتی ہے اس کے ساتھ لگنے سے وہ آواز ختم ہو جائے گی اور بہت ہی پیاری آواز ایک بیس والی آواز آگی سٹارٹ ہونے لگا جی ٹی ریکس یہ آواز جناب یہ ابھی ایسے آواز آرہی ہے جیسے ٹریکٹر کی ہو آپ دیکھنا سلینسر کے بعد کیسے آپ یہ لگائیں گے اس کے بعد آواز ایسا 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 ریس دیکھنے جائے گا اپنے آواز سے دیکھنے آپ جناب ریس دیکھنے اپنے آواز سے دیکھنے میری بہرات 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 ہماری سنورکل ہماری بہت ہی مذہر کر رہی ہے سنورکل ہے نا بلکل بھی جو ہے نا ویو بلوک نہیں کرے ہلکا سا بھی پلر کے ادھر ادھر نظر نہیں آرہا صرف اوپر والی جگہ بھی نظر آرہا ہے اور باقی کہیں نہیں نظر آرہا اور مزید بات ریم ہیڈ شیپ میں لگایا ہے اس کو بیک ورڈ نہیں لگایا ہے ریم ہیڈ شیپ میں لگانے سے اس کی جو پاور ہے اس میں انکریز آتا ہے یہ ٹیسٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں بیک ورڈ کا کیا سین ہوتا ہے زیادہ بیک ورڈ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں وہ سنو ایریا میں باقی اس کا ڈسٹ وغیرہ یا پانی وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس طرح سے لگنے سے کہیں ہوں کہ تجسس ہوگا کہ پانی جائے گا کیونکہ اس کے جو فلٹر والا باکس ہے اس میں پورا ایک خانہ بناتا ہے پانی کے لیے پانی وہاں سے لیچے لیک ہوتا رہا ہے کل میں نے صاف کی ہے اتنی اس میں گاند وغیرہ فضل ہوتا وہ سارا صاف کی ہے اب بھی ڈھونڈنے ہیں سیلنسر ویلڈنگ کے لیے یا تو میں اپنے ڈینٹر بھائی کے باس ہی چلے جاؤں اندھر ہی میرے خانہ پہلے جاتا ہوں شاید وہ ہی کوئی اس کا بتا دیں کیونکہ ایک ہی ویلڈ کرنا ہے باکہ سیلنسر والے کے باس گیا تو اس نے دو تین ہزار روپیہ اٹھا لینا ہے ویلڈ کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے ہر کوئی جوینبس چاہتا ہے کہ پیسہ آئے کسی طرح کسی بھی طرح آئے تو کام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی گاڑی دیکھتے ہیں پیسے مانگتے ہیں جب سے میں نے یہ گاڑی لی ہے نے میرا ایکسپیرینس یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی بندہ ہے جو کام کرنے والا ہے وہ گاڑی دیکھ کے پیسے مانگتا ہے جہاں پہ پانچ ہزار مانگنے ہوں وہاں پہ دس بارہ ہزار مانگتا ہے حالکہ کام بلکل سیم ہی کیوں نہ ہو یہ چیز یہ ہمارے در بہت زیادہ پائی جاتی ہے اچھا ایک چیز ہے جو سلنسر ہے جو مفلر لگے گا وہ تھوڑا سا ہلکا سا باہر آئے گا باہر آئے گا اچھی بات ہے تھوڑا نظر بھی آئے گا تھوڑا اندر ہوتا لیکن جو ہمارا پچھلا بمبر ہے نا اور جو ہمارا فٹنگ ہوئی ہے سلنسر سٹیٹ پائپنگ کی وہ ایسی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ آئے گا نہیں یہ کافی اس کا سائز بہت بڑا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ شو میں نہیں کرا سکتا ہے نہ ویڈیو میں شو ہوگا لیکن اس مفلر کا سائز بہت بڑا اور یہ میں نے فائیو تاؤزنڈ کا لیا ہے بہت ہی ریزنیوال پرائس میں ہی ملا ہے ابھی ارفان بھائی کو بتایا ہے سلنسر کا یہ ہی لگائیں گے پیچھے فٹ کر دیں گے ویڈڈ کر کے ایک ہی کام ہے ایک ہی ویڈڈ ہے ایک ہی ویڈڈ ہے باہر آئے گا لیکن ٹھیک لگے گا پیچھے بھی لگے گا ملکل ملکل ورنہ تو نظر ہی نہیں آتا پیچھے سوچا ہے کہ یہاں سے اس کو ہلکس کٹ کہ یہاں ہی پہ فیڈڈ کر دیں گے انشاءاللہ یہ ارفان بھائی کی شاپ ہے نا جلیبی بھی ساتھا تو میں بتا رہا تھا ملکل کولیج جیسان کھڑا مار گیا ان کی شاپ ہے ڈینٹر ہیں اور کافی اچھا کام کرتے ہیں ساری جو میں ڈرائے ڈینٹنگ کی دری سے کروائیے ابھی یہ ویلڈنگ بھی انہی سے کروارا ہوں جو گاڑی تیار ہو رہی تھی ان کی وہ میں ویڈیو یہاں کلپ لگاؤں گا جو ویگو ٹو ریبو کنوارٹ ہو رہی تھی وہ بھی کنوارٹ ہو گی تھی میرا چکر نہیں لگا لیکن فرکان نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں ہمارا مفلر لگ چکے پھولی طور پہ جو ہے ویڈنگ ہو گی یہاں پہ اور آواز اب جو ہے سہی بیس والی آرہی ہے اس ویڈیو میں ہم نے یہ کام بھی ختم کر لیا سنورکر بھی اس پہ لگوا لی اور مفلر بھی لگوا لیا اتنے ٹائنی ٹائنی کچھ کام رہ گئے ہیں اس نورکل جو ہے خود لگانے کے لیے اب میں ماہر ہو گئے ہوں ٹھیک ہے نیچ ٹائم جو میں لگاؤں گا تو اس سے بھی اچھا کروں گا جو اگر کچھ آگر ابھی غلطیاں کی ہیں نیچ ٹائم نہیں ہوں گا لیکن بڑی پرپیکٹ پیٹنگ میں آیا ہے اتنا خوش ہوں کہ بطا نہیں سکتا فاس ٹائم اور یہ جو ہولز ہیں نا ان کو کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو اڈیسٹ کرنا پڑتا ہے ساری اڈیسٹ کرنی پڑتی لیکن جب لگ جاتا ہے سارے پیسے اسی دیں جو مفلہ رہنا یہ بھی اچھی ٹوٹنگ میں آگیا ہے ٹھیک ہے باہر اس لیے ہے کیونکہ پیچھے جانے سے گمپا سے تکراتا اس لیے میں نے کہا اس کو باہر ہی رہن دیتا ہے زیادہ شو کا شو ہو جائے گا اور دکھے گا بھی سہی اور آواز کو بہت گا آواز اس کی بڑی مزے کی پہلے جو اس طرح سے پھٹی سی آواز آئی گی آپ کو ختم ہوگی اور بڑی بیس والی آواز ہے بڑا مزے کا پال پیچھ کا آٹو شو آرہا ہے اس میں تھوڑا سا یہ گھڑ بڑ ہے کہ چار کو انہوں نے کہا ہے کہ گاڑیاں لاکے کھڑی کر دیں پانچ کو شو ہے سمجھ سے باہر رہا تھوڑا سا عجیب سی تھوڑی سی بال لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے انسٹاگرام پہ بھی بتایا تھا کہ پال جیسے تھا لوگ سوچنا چاہیے یار کوئی گاڑی لاکے وہاں کھڑی کرے گا پھر اس کے بعد واپس آ جائے گا اور اگلے دن لاکے انجوائے کرے گا پلس انہوں نے ٹکٹنگ بھی لگا دی ٹکٹ چلو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پرائسنگ کم کرنے چاہیے کہ کاؤزی ساری ویورز ہیں وہ کہتے ہیں ٹکٹ کی پرائس اتنی زیادہ ہے پلس ٹکٹ ہے ٹکٹ سے ہی پرسان ہے ٹکٹ ہے وہ رشت کی وجہ سنہوں نے شاید یہ سٹیپ لی ہے لیکن یہ جو گھاڑیاں کھڑی کرنے والا معاملہ ہے اس پہ میں ڈس اگری کرتا ہوں سمجھ نہیں آرہا بھی کیا کرنا چاہیے پلس گیارہوں پہ بھی میرے خیال ایک شو ہے انشاءاللہ شو اٹینڈ کریں گے پوش کریں گے ٹکٹ ہے ضرور لیکن اس والے میں ہو سکتا ہے بائیکارٹ ہی ہم کرتے کچھ پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہم آئی جائیں ٹکٹ ہے تو ضرور آنا ہے اگر میں آؤں گا اگر میں آؤں گا تو انسٹاگرام پہ ضرور بتاؤں گا اور ویڈیو کے لاس میں کچھ کلپس اس کے ڈالیں ضرور انجوائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس و ڈی ام تب تک لیے اللہ حافظ ملتے ہیں